بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو فیروسل سیرپ کے حوالے سے ہے فیروسل سیرپ کی کمپوزیشن کیا ہے کون سے بچے اور بڑے استعمال کر سکتے ہیں روز کس طرح لینے چاہیے اور اس کے ساڈیفک کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں نمبر ایک فیروسل سیرپ کی کمپوزیشن فیروسل سیرپ کی کمپوزیشن میں فیروسل فیٹ ہائیڈریٹ سو میلی گرام شامل کیا گیا ہے نمبر دو کون سے بچے اور بڑے استعمال کر سکتے ہیں تو فیروسل سیرپ ان بچوں کے لیے ہے جن بچوں میں خون کی کمی ہو خون کی کمی جاننے کے لیے سی بی سی ٹیس لازمی کروانا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ واقعی خون کی کمی ہے اور یہ بھی پتا چلے کہ کتنی فیصد تک خون کی کمی ہے تو ایسے انیمک بچے فیروسل سیرپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ بچے جو رات کو سوتے وقت بستر پر غیر ارادی پیشاب کرتے ہیں یا بار بار پیشاب آتے رہتے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے بھی کافی حد تک مفید سیرپ ہے اس کے علاوہ وہ بچے جو مٹی کانے کے شوقین ہوتے ہیں اور چھپ کے چھپ کے مٹی کاتے رہتے ہیں جس سے ترہ ترہ کی بیماریہ جنم لیتی ہے اکثر ایسے بچوں کی رنگت پیلی جیسی ہوتی ہے تو ایسے بچوں کے لیے بھی کافی حد تک فائدہ منسیرپ ہے نمبر تین دوست کس طرح لینی چاہیے استعمال کا طریقہ نہائیت ہی آسان ہے بچوں کے لیے ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو کانا کانے کے بعد ایک گلاس پانی میں ملا کر پلائیں بڑھوں کے لیے دو چمچ صبح اور دو چمچ شام کو کانا کانے کے بعد ایک گلاس پانی میں ملا کر پلائیں نمبر چار سائیڈ ایفک یعنی مذر اثرات تو مذر اثرات میں سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور مطلی اس سیرپ کے سائیڈ ایفک میں شامل ہے یہ سو میں سے چند لوگوں کو ہو سکتا ہے تو یہ تیفی روسیل سیرپ کے حوالے سے کچھ معلومات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے شیئر کی جا رہی ہے ہر قسم میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آپ نے رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے